اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ آراف سورہ نمبر ساتھ میں آیت نمبر انسٹھ سے آیت نمبر ستاسی تک انتیس آیتیں ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا نوحن الى قوم فقالا یا قوم عبداللہ ما لکم من الہ غیر انی اخاف علیکم اذاب یوم عظیم ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا چنانچہ اس نے کہا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارے لئے کوئی معبود نہیں بے شک میں تم پر بہت بڑے دن کا عذاب آنے سے ڈڑتا ہوں اس کی قوم میں سے بعض سرداروں نے کہا بے شک ہم تو تجھے کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم میں گمران نہیں ہوں بلکہ میں تو سب جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیرخواہی کرتا ہوں اور میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے کیا تم اس بات پر تاجب کرتے ہو کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسے آدمی کے ذریعے سے نصیحت آگئی جو تم میں سے ہے تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور تاکہ تم در جاؤ اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے پھر انہوں نے نوح کو جھٹلایا تو ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لانے والے تھے کشتی میں بچا لیا اور ہم نے ان لوگوں کو ڈبو دیا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے بے شک وہ لوگ اندھے تھے اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہوت کو بھیجا اس نے کہا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارے لئے کوئی معبود نہیں کیا پھر تم ڈرتے نہیں اس کی قوم میں سے کافر کہنے لگے بے شک ہم تجھے بے وقوفی میں پڑا دیکھتے ہیں اور بے شک ہم تجھے جھوٹوں میں گمان کرتے ہیں خود نے کہا اے میری قوم میں بے وقوف نہیں ہوں بلکہ میں تو سب جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں میں اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا خیر خواہ اور امین ہوں کیا تم اس بات پر تاجب کرتے ہو کہ تمہارے رب کے طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے آدمی کے ذریعے سے نصیت آئی ہے جو تمہیں میں سے ہے تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور یاد کرو جب اس نے قوم نوح کے بعد تمہیں زمین میں ایک دوسرے کا جانشین بنا دیا اور تمہیں قد و قامت میں بڑھو تری دی لہٰذا تم اللہ کی نعمتیں یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ انہوں نے کہا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم ایک اکیلے اللہ کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں جن کی ہمارے باپ عبادت کرتے تھے کنانچہ اگر تُو سچوں میں سے ہے تو ہم پر وہ عذاب لے آ جس سے تُو ہمیں ڈراتا ہے قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسُ وَغَضَبُ اَتُجَادُلُونَنِي فِي أَسْمَائِنْ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلطَانِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ حُود نے کہا تمہارے رب کی طرف سے تم پر عذاب اور غزم نازل ہوا ہی چاہتا ہے کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے تمہارے آباؤ ازداد نے رکھ لیا ہے اللہ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی چنانچہ تم انتظار کرو بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں فَانْجَيْنَاهُوَ الَّذِينَ مَعُهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ پھر ہم نے حود کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ہمراہتے اپنی رحمت کے ساتھ نجات دی اور ہم نے ان لوگوں کی جڑ کار دی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے وَإِلَىٰ ثَمُودَ آخَاهُمْ صَالِحَا اور ہم نے قوم سموت کی طرف ان کے بھائی صالح کو بیجا صالح نے کہا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارے لئے کوئی معبود نہیں تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آگئی ہے یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لئے خاص نشانی ہے چنانچہ تم اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے اور اسے برائی کے ساتھ ہاتھ بھی نہ لگانا ورنہ تمہیں بہت دردناک عذاب پکڑ لے گا وَذْكُرُوا اِذْجَعَ لَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادِي مَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُحُولِهَا قُصُورَ وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالِ بُجُوتَ قَالُوا اِنَّا بِمَا اُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ اس کی قوم کے مالداروں نے جنہوں نے تکبر کیا کمزور سمجھے جانے والے ایمانداروں سے کہنے لگے کیا تم یہ بات جانتے ہو کہ واقعی صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہے انہوں نے کہا ہاں بلا شبہ ہم اس چیز پر ایمان لانے والے ہیں جس کے ساتھ اسے بھیجا گیا ہے قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا اِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ کَافِرُونَ ان لوگوں نے کہا جنہوں نے تکبر کیا بے شک ہم اس چیز کا انکار کرنے والے ہیں جس پر تم ایمان لائے ہو فَعَقَرُنَّا قَتَوَعَتَوْا اَنْ عَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحِ اُتِنَا بِمَا تَعِدُنَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ چنانچہ انہوں نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالی اور انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور کہا اے صالح اگر تُو رسولوں میں سے ہے تو ہم پر وہ عذاب لیا جس سے تُو ہمیں ڈراتا رہتا ہے فَعَقَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُ فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ پھر انہیں زلزلیں آ لیا چنانچہ وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل گرے پڑے ہوئے تھے فَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قُومِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّ وَنَسَحْتُ لَكُمْ وَلَاكِلَّا تُحِبُّونَ النَّاسِحِينَ تب صالح نے ان سے مو پھیرا اور کہا اے میری قوم بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا اور میں نے تمہیں نصیحت کی تھی لیکن تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے اور لوت کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا تم ایسی بحیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے بھی نہیں کی بے شک تم جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو بلکہ تم لوگ حد سے بڑھ جانے والے ہو اور اس کی قوم کا جواب بس یہی تھا انہوں نے کہا انہیں اپنی بستی سے نکال دو بے شک یہ لوگ بڑے پاک صاحب بنتے ہیں پھر ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی سوائے اس کی بیوی کے وہ پھلاک ہونے والوں میں شامل ہو گئی اور ہم نے ان پر بارش برسائی چنانچہ دیکھ لیجئے مجرموں کا انجام اور ہم نے اہل مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا اس نے کہا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارے لئے کوئی معبود نہیں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آگئی ہے لہذا تم ناب اور طول کو پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مد دو اور تم زمین کی اصلاح کے بعد اس میں فساد نہ کرو یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم مومن ہو اور تم ہر ایک راستے پر مت بیٹھو تم اس شخص کو ڈراتے اور اللہ کے راستے سے روکتے ہو جو اس پر ایمان لے آئے اور تم اس راہ میں ٹیڑھ تلاش کرتے ہو اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے پھر اس نے تمہیں زیادہ کر دیا اور دیکھو فسادیوں کا انجام کیسا تھا اور اگر تم میں سے کچھ لوگ اس حکم پر ایمان لے آئے ہیں جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے اور کچھ دوسرے ایمان نہیں لائے ہیں تو تم ذرا صبر کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ آراب سورہ نمبر ساتھ میں آیت نمبر انسٹھ سے آیت نمبر ستاسی تک انتیس آیتیں سنی اس کا ترجمہ سنا الحمدللہ آٹھوں پارہ یہاں مکمل ہو گیا جو باتیں بتائی گئی اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ نوح علیہ السلام اور ان کے قوم کا تذکرہ ہے اس کے بعد حود علیہ السلام اور ان کے قوم کا تذکرہ ہے پھر اسی طریقے سے صالح علیہ السلام اور ان کے قوم کا تذکرہ ہے پھر اس کے بعد لوت علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے پھر اس کے بعد شعب علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے یہاں نبیوں کے واقعات پیان کیے گئے ہیں اصل میں یہ سورہ جب شروع ہوئی تھی سورہ آراب سورہ نمبر ساتھ یہ سورہ مکی ہے تو شروع میں آدم علیہ السلام کا ذکرہ تھا اب یہاں سے نبیوں کے واقعات شروع ہو رہے ہیں تو نوح علیہ السلام کا پہلے تذکرہ ہوگا کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا تو آیت نمبر 69 سے آیت نمبر 64 تک پانچ آیتوں میں نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھاراؤ یعنی توحید کی طرف بلایا وہ لوگ توحید پر نہیں تھے قوم کو توحید کی طرف بلایا وَدْ سُوَا يَغُوسْ يَعُوْقْ نَصْرْ یہ لوگ نیک آدمی تھے بلاخر کیسے شرک ان کے اندر آیا نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے درمیان دس قرنوں کا دس پشتوں کا فاصلہ ہے دس پشتوں تک لوگ ایک اللہ کو ماننے والے تھے پھر دیرے دیرے ان کے اندر شرک آنا شروع ہو گیا وہ اس طریقے سے کہ قوم کے نیک لوگ تھے جب وہ نیک لوگ گزر گئے تو شیطان نے کس طریقے سے بھاکایا کہ جی ان کی تصویریں لگا لو تو جب ان کی تصویریں رکھ لی گئی تاکہ تم کو عبادت کرنا آ جائے گا ان کو دیکھ کر تم بھی عبادت کرنا شروع کر دو گے پھر اس کے بعد تصویروں کو ہٹا دیا گیا اب تصویروں کے بدلے مجسمیں بنا لیے گئے تو دس پشتوں تک کچھ بھی نہیں تھا لوگ توحید پر تھے اس کے بعد شرک آیا تو شروع شروع میں لوگ توحید پر تھے تو شرک جب داخل ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو پہلا نبی پہلا رسول بنا کر بھیجا ہے تو ان کو یہ مرتبہ حاصل ہے ساڑھے نو سو سال تک انہوں نے تبلیغ کی ہے تو کتنی لمبی عمر پائی ہوگی ساڑھے نو سو سال تک انہوں نے لگایا ہے کتنے لوگ ایمان لائے چند لوگ ایمان لائے لوگوں کو جب وہ بتاتے تھے تو ان کے مالدار لوگ کہتے تھے اِنَّا لَنَرَاكَ فِي غَلَالِ مُبِين ہم تو آپ کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ خود ہی گمراہ ہیں ہم لوگوں کو گمراہ بول رہے ہیں آپ خود ہی گمراہ ہیں آج میں جب شرک کرتا ہے تو اس کی عقل جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے صحیح چیز سمجھ میں نہیں آتی وہ سیدھی چیز کو الٹا سمجھ لیتا ہے اور الٹی چیز کو سیدھا سمجھ لیتا ہے خیرت کا نام جنو رکھ دیا جنو کا خیرت جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے پھر اسی طرح انہوں نے ڈرائیا کہ تم ڈرو ایک اللہ تعالیٰ سے ڈرو ایک اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ تو چند لوگ ایمان لائے بالاخر اللہ تعالیٰ نے اکڑ لیا اور سب کے سب کو ڈبو دیا کشتی میں جو لوگ بچے تھے وہ بچ گئے اس کے بعد دوبارہ دنیا وہاں سے شروع ہوئی ہے تو نو علیہ السلام کو یہ مرتبہ حاصل ہے کہ وہ پہلے رسول ہیں پہلے نبی ہیں نو علیہ السلام سے جب لوگوں نے یہ کہا کہ آپ خود ہی گمراہ ہیں تو نو علیہ السلام نے کہا ابلغوکم رسالات ربی میں اپنے رب کا پیغام تم لوگوں تک پہنچا رہا ہوں وَأَنصَهُ لَكُمْ میں تمہارا خیر خواہ ہوں تو اس طریقے سے ان کو سمجھایا لیکن لوگ نہیں مانے لوگ جب نہیں مانے تو ان کا انجام برا ہو گیا وہ لوگ اندھے تھے حق کو نہیں جانتے تھے حق کو نہیں پہچانتے تھے اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پکڑ لیا اب اس کے بعد آیت نمبر 65 سے آیت نمبر 72 کے درمیان آٹھ آیتوں میں حود علیہ السلام اور ان کی قوم قوم عاد کا تذکرہ ہے وَإِلَىٰ عَادِنَ خَاہُمْ حُودَا اور عاد کی طرف ان کے بھائی حود کو بھیجا یہ آیت نمبر 65 میں قوم کا جو نبی ہے وہ اپنی قوم کے لئے بھائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں کہا ایک حدیث کے اندر آیا مسند احمد جن نمبر 3 صفحہ نمبر 155 حدیث نمبر 12569 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام نے کہا کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو میرے صحابہ ہو میرے بھائی تو وہ ہیں جو مجھ پر ایمان لائے اور مجھ کو دیکھا نہیں تو بھائی کہنا کچھ ایسا نہیں ہے کہ غلط ہو جائے گا جیسا کہا گیا ہم کو ویسے ہی ماننا ہے پھر اسی طرح حود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا قوم عاد کو سمجھایا کیا سمجھایا ایک اللہ کی عبادت کرو اور اللہ تعالی سے ڈڑتے رہو قوم عاد دنیا کی سب سے طاقتور قوم تھی ان کا یہ کہنا تھا سورہ فصلہ سورہ نمبر 41 آیت نمبر 15 فَأَمَّا عَادٌ فَسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقُ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَهِ ان لوگوں نے کہا ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے اللہ نے جواب دیا کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا جس نے ان لوگوں کو پیدا کیا وہ زیادہ طاقتور ہے اور وہ لوگ ہماری آیتوں کا انکار کرنے والے تھے یہ لوگ کہاں بسے ہوئے تھے یمن میں احقاف کے مقام رمل کے پہاڑوں میں تھے وَنَّا ذَرَا مَاکَانِ يَعْبُدْ عَابَعُنَا دوسری برائی کیا تھی ایک تو توحید پر نہیں تھے طاقت پر گھمند تھا آج بھی دنیا میں جس کو اپنے طاقت پر گھمند ہے قوم عاد کی طرح اللہ ان کو برباد کر سکتا اس لئے ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے جن کو اللہ نے طاقت دی ہے اگر غلط استعمال ہو جائے گا تو قوم عاد کی طرح اللہ پکڑ لے گا وَنَذَرَا مَاکَانِ يَعْبُدْ عَابَعُنَا خود علیہ السلام نے جو باتیں ان کو بتائی تو وہ لوگ کہنے لگے کیا آپ کی وجہ سے ہم اپنے باپ دادا کو چھوڑ دیں ہمارے باپ دادا جس کی پوجہ کرتے تھے ہم چھوڑ دیں تو یہاں آبا وازداد کی اندھی تقلید آگئی باپ دادا جو کر رہے ہیں وہی صحیح ہے کیا ہم چھوڑ دیں باپ دادا جو کر رہے ہیں اس کی تحقیق کرو کیا باپ دادا غلط ہے یا باپ دادا صحیح ہے اگر صحیح کر رہے ہیں تو صحیح کرو اور غلط کر رہے ہیں تو اس کو چھوڑ دو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان لوگوں کو عذاب دیا سات راتیں اور آٹھ دنوں تک لگاتار تیز ہواں چلتی رہی یہ لوگ بالکل ایسے ہو گئے جیسا کہ خجور کے کھوک لے تنے ہیں کوئی چیز کام نہیں آئی طاقت کام نہیں آئی تو جب اللہ کی مار آتی ہے تو کوئی بچتا نہیں تو اللہ نے کس طریقے سے پکڑ لیا تو کفار مکہ کو ڈرانا بھی مقصود تھا دیکھو اگر تم یمان نہیں لاؤگے تو کیا انجام ہوگا اور یہ بھی بتانا مقصود ہے جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں خود ان کی کوئی طاقت نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو طاقت دیتا ہے وہ اللہ نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول ہیں اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں اور ان کا پیغام جو ہے وہ بالکل صحیح ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 73 سے آیت نمبر 89 تک ایک کا مسیح تک سات آیتوں میں صالح علیہ السلام اور ان کی قوم قوم سمود کا تذکرہ کیا ہے اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا صالح علیہ السلام اپنی قوم کے لئے بھائی یعنی قوم سمود کے لئے بھائی کیا پیغام دیا لوگو ایک اللہ کی عبادت کرو صرف اللہ کی عبادت کرو اس کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے آخر کیا خوبی تھی ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو کونسی خوبی دی تھی وطن ہے تن الجبال ہے بوجوتا پہاڑوں کو تراش کر کے تم لوگ محل بنا لیتے ہو آج کوئی چلا جائے سعودی عرب مدائن سالح سالح علیہ السلام کی قوم قوم سمود نے پہاڑ کو کس طریقے سے کٹ کٹ کر محل بنایا ہے جیتا جاگتا ثبوت ہے مدائن سالح کے نام سے سعودی عرب کے اندر وہ جگہ محفوظ ہے کہ ان لوگوں نے پہاڑوں کو کٹا اور پہاڑوں کو گھر بنا لیا اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبی ان کو دی تھی یہ لوگ کہاں بسے ہوئے تھے حجاز اور شام کے درمیان وادل قرآن میں یہ لوگ رہائش پذیر تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو حجری میں جب آپ گزوے تبوک کے لئے جا رہے تھے تو وہاں سے گزر ہوا تو صحابے کرام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس قوم پر اللہ کا عذاب آیا ہے اس قوم کو مارا گیا ہے اس لئے ذرا روتے ہوئے گزرنا وہاں ٹھارنا نہیں صحیح مسلم کتاب الزہد کتاب نمبر ترپن حدیث نمبر دوہزان نو سو اسی تم لوگ ان قوموں کے اوپر داخل مت ہو اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا ہے ان کے پاس مت جاؤ ان کے قریب مت جاؤ ان جگہوں پر مت جاؤ لیکن روتے ہوئے جاؤ اگر نہیں رو سکتے ہو تو مت داخل ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طریقے سے عذاب ان پر آیا تھا تم پر بھی عذاب آ جائے ان لوگوں نے یہ کہا صالح علیہ السلام سے قوم سمود نے کہ آپ زندہ اوٹنی پہاڑ سے نکال کر دکھا دیجئے اور ہم اس کو دیکھتے رہیں بالاخر اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہاڑ سے زندہ اوٹنی نکلی یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی تھی ان لوگوں نے یہ کیا کہ اوٹنی کے پاؤں کٹ ڈالے اوٹنی کو مار دیا تو تین دن کے بعد عذاب آیا اور تیز چیخ کے ذریعے وہ لوگ برباد ہو گئے دیکھا آپ نے کتنی طاقتور قوم اور اللہ تعالیٰ نے حلاق کر دیا برباد کر دیا تو یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر تم لوگ ایمان نہیں لاؤگے اللہ اگر پکڑنا چاہے گا تو پکڑ سکتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کو پکڑا ہے پھر اس کے بعد آیت نمبر اسی سے آیت نمبر چوراسی کے درمیان ہے لوت علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے پانچ آیتوں میں اتاتون الفاہشت ما سبقکم بھیا من احد من العالمین انکم لتاتون الرجال شہوت من دون النساء ولنتم قوم و مصرفون ارے تم تو وہ برائی کا کام کر رہے ہو کہ دنیا میں کسی نے نہیں کیا یعنی تم مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو عورتوں سے خواہش پوری کرو عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کر رہے ہو لوت علیہ السلام کی قوم دنیا میں پہلی قوم ہے جس نے یہ برائی ایجاد کی کہ مرد مرد سے خواہش پوری کرے آج مغربی تہذیب یہ کہتی ہے اور ان کے کلچر میں ہے کہ مرد مرد سے خواہش پوری کرے بڑے پیمانے پر یہ برائی عام ہے جہاں بھی یہ برائی پائی جائے گی اللہ اس قوم کو لوت علیہ السلام کی قوم کی طرح برباد کر سکتا ہے پوری بستی کو اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیا پتھروں کی بارش ہوئی اس لئے لوگوں کو ڈرنا چاہیے وہ چیز حرام ہے منع کیا گیا ہے لوت علیہ السلام کی قوم مردوں سے ملتی تھی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا دنیا کی پہلی قوم ہو جو ایسی برائی تم نے ایجاد کی ہے تمہیں ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے سب کو پکڑ لیا یہ صدوم کا علاقہ تھا صدوم کا علاقہ اردن اور بیت المقدس کے درمیان کا علاقہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں لوت علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں میں سے ہیں جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا لوت علیہ السلام کی قوم پر بہت سمجھایا تھا کہ بدفعلی مت کرو اس اب کام مت کرو لیکن قوم نہیں مانی تو اخلاقی گراوٹ ہے جس قوم کے اندر یہ برائی پائے جائے گی اخلاقی طور پر وہ قوم گری ہوئی ہے تو توحید کی دعوت دی اور اخلاقی گراوٹ یعنی بدفعلی سے رکا لیکن قوم نہیں مانی آخر عذاب جب آیا تو سب لوگ اس کے اندر چلے گئے پتھروں کی بارش ہوئی لوت علیہ السلام کی بیوی بھی ان لوگوں میں شامل تھی کیونکہ وہ بات نہیں مانی ایمان نہیں لائی وہ مسلمان نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے پتھر کی بارش کی وہ امترنہ علیہ مطرہ پتھر کے بارش کر کے اللہ نے سب کو حلاق کر دیا اس کے بعد آیت نمبر پچاسی سے آیت نمبر تیرانوے تک نو آیتوں میں شعب علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے مسکن کہاں تھا حجاز کے راستے میں معان کے قریب مدین ایک جگہ ہے وہاں یہ لوگ آباد تھے اپنی قوم کو سمجھایا ایک اللہ کی طرف بلایا اپنی قوم سے یہ کہا فَأَفُ الْقَيْلَ وَالْمِيزَان بھئی ترازو پورا پورا دو ناب تول میں کمی مت کرو لیکن قوم نہیں مانی بلاخر کیا انجام ہوا اس انجام کو جاننے کے لئے آپ کو آئندہ نشست کا انتظار کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ناب تول پورا کرنے کی توفیق دے اللہ توحید پر قائم رکھے آمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ ونبینا محمد وآلہ وصحابہ جمعین واسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ علیہ وبرکاتہ